بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے مسلمان ہونے پر آپ کے خاندان اور دوستوں کا ردی عمل کیسا تھا جاپان میں آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے میں سب سے بڑی مشکل کیا پیش آتی ہے پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے تم ابھی تک مسلمان کیوں ہو اسلام چھوڑ دو میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا پھر بلاخر وہ کہنے لگے تم اب سے میرے بیٹے نہیں ہو احمد معینو کون ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد معینو ہے میرا پیدائشی نام نوکی ہے میں جاپان سے ہوں بنیادی طور پر میرا تعلق آئیچی سے ہے جو جاپان کے وسط میں ہے اور آج کل ٹوکیو کے قریب چیبا میں رہتا ہوں اور ٹوکیو میں کام کرتا ہوں اور میں جاپان مسلم اسوسیشن کے چار اماموں میں سے ایک ہوں میرا نفس میری انا میری ذات تقریباً تیرہ سے چودہ سال کے عمر میں بیدار ہوئی اور میں خود سے سوال کرنے لگا میں کہاں سے آیا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور چونکہ میں جاپان میں پلا بڑا تھا قریب ترین مذہب جس کا محول میں نے پایا وہ بدمت تھا تو میں نے سوچا کہ اگر میں بدمت مذہب اختیار کرلوں خاص طور پر خالص بدمت طریقہ تو میں اپنے سوالات کے جواب حاصل کر سکوں گا ایک مرحلے پر تو میں نے مذہب کے ذریعے سچائی ڈھوننے سے ہار مان لی لیکن پھر مجھے میل بون آسٹریلیا جانے کا موقع ملا بطور ایکسچینج تالب علم تقریباً ایک سال کے لیے پھر الحمدللہ وہاں قیام کے دوران میں ایک مصری خاندان سے ملا وہ میرے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پیش آئے چنانچہ ان کے ساتھ رہن سہن کے ذریعے ان کو جان کر اسلام کے خلاف میرا موت سبانہ نظریہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا وہ کون سی بات تھی جس کے وجہ سے آپ حقیقتاً اسلام کے بارے میں مطمئن ہوئے اسلام کی طرف آنے کے بعد کہ یہ وہی مذہب ہے جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی میں اپنے مستقبل کے بارے میں خوف و استراب میں تھا کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ایک تھا جو اسلام کو موت سبانہ نظر سے دیکھتے ہیں تو میں جانتا تھا کہ اگر میں نے آخری قدم اٹھایا یعنی مسلمان بننے اور اسلام اور مسلمانوں کی سرحد تک پہنچنے اور اس میں داخل ہونے پر مجھے میری سوسائٹی جپانی سوسائٹی میں کس نظر سے دیکھا جائے گا مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب آدمی سمجھا جائے گا یہ آخری وجہ تھی جس نے مجھے آخری مرحلے تک آنے سے رکا ہوا تھا لیکن پھر میلکو میکس کی فلم دیکھنے سے مجھے آخری قدم کی حمد ملی اور میری حوصلہ افضائی ہوئی الحمدللہ کیونکہ میلکو میکس نے اپنی پچھلی زندگی ایک بدماش کے طور پر ہر قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے گزاری پھر یہ دیکھنا کہ کس خوبصورتی سے اور کس قدر اس نے اپنی زندگی کو ایک مذہبی پیشوہ جیسی زندگی میں بدل دیا بہت سیدھے سادے انسان کی طرح اور مزید یہ کہ حج کے مناظر دیکھنے سے جب وہ حج کے لیے مکہ گیا جس سے وہ خود حیرت زدہ رہ گیا کئی جگہوں پر بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ فوٹبول کا میچ دیکھیں یا رکس یا موسیقی کی محفلیں تفریح حاصل کرنے کے لیے لیکن جو لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں ایک خدا کی عبادت کی خاطر کہ اس تعریف سے بڑھ کر کوئی تعریف ہو سکتی ہے میں نے کہا نہیں پھر آخر کار مجھے یہ بات سمجھ آگئی کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈرپوک انسان بننا پڑے گا نہیں مسلمان ہونا بہت خوبصورت تجربہ ہے بہت امدہ خوبصورت اور زبردست چنانچہ الحمدللہ میں نے آخری قدم اٹھایا اور اسلام قبول کر لیا تو میلکو میکس کے فلم جس دن دیکھی اسی رات میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب میں نے اسلام قبول کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دئیے اور پھر اپنی پیشانی فرش پر رکھ کر اللہ سے دعا مانگی آپ کے خاندان اور دوستوں کا آپ کے مسلمان ہونے پر کیا ردیامل تھا ہاں وہ غلط سمجھے تھے میں نے اپنے والدین کو اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی علیف سے یہ تک سنائی لیکن انہوں نے غلط سمجھا اس لیے شروع میں کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی لیکن پھر جب جپان میں سماجی حادثے پیش آئے ظاہر ہے کہ یہ عوم نامی ایک جنونی حجوم کی وجہ سے تھا جنہوں نے وہ لوگ جنہوں نے ٹوکیو کی سبوی ٹرینوں کے اندر قاتلانہ زہر پھینکی حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے عقیدہ رکھنے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے کے خلاف ایک بہت ہی منفی تصویر پیش کی پھر جہالت کا معاملہ اور مسئلہ سامنے آتا ہے یا اسلام کو نہیں جاننے کا انہوں نے سمجھا کہ اسلام ایسا ہی ہوگا ایسے جنونی لوگوں سے ملتا جلتا جب میں اپنے والد سے قویت میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت لینا چاہتا تھا عربی زبان سکھنے کی خاطر میں پہلی یوساقہ میں عربی زبان کی تعلیم دینے والیک یونیورسٹی میں داخلہ لے چکا تھا تو انہوں نے کہا نہیں پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے تم ابھی تک مسلمان کیوں ہو اسلام چھوڑ دو میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا اب باجان دیکھیں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کیا میں پاگل ہو گیا ہوں کیا میں پہلے سے برا ہو گیا ہوں اندر سے وہ جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہے ان کا بیٹا پہلے سے برا نہیں ہوا پھر آخر کار کہنے لگے کہ چلو تم اب سے میرے بیٹے نہیں رہے تو یہ بہت حیران کن بات تھی اور پھر چونکہ میں ابھی بھی پار ٹائم جوب کر رہا تھا لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح اپنے والدین کی کفالت میں تھا اس لئے مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لئے کوئی اور آستہ تلاش کرنا پڑا اس لئے نام ازھر یونیورسٹی میں سکولرشپ حاصل کرنے کے لئے سفارشی خط دیا چنانچہ میں نے وہ خط مصری سفارت کھانے کو بھیج دیا پھر اپنے والدین کے پاس واپس گیا اور اپنے والدین کے ساتھ بلکل پرسکون محول میں بیٹھا اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے والدین مجھے دوبارہ قبول کر رہے ہیں تو الحمدللہ کیا ان میں سے کسی نے آپ کے بعد اسلام قبول کیا السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے 80% ناظرین باشمول اس ویڈیو کے نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں غیر منافع بخش تنظیم ہے اور ہم نے اپنی ویڈیوز پر ایڈز بند رکھی ہیں لہٰذا ہم صرف اس لئے کہہ رہے ہیں تاکہ سچائی کو پھلائے جائے یہ ایک چھوٹا سامل لگ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کے لئے رہنمائی کا ذریعہ ہوگا آئیے اب سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ایک ساتھ چلیں عبدیت کی طرف بدقسمتی سے نہیں میرے والد جو انتقال کر گئے اگرچہ مرنے سے پہلے جو خط انہوں نے لکھا اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ رہنے لگوں میں کسی حد تک اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہو سکتا ہوں لیکن میرے خاندانی حالات نے اس کی اجازت نہیں دی بدمت میں کون سی چیز ایسی تھی جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی آپ کو بدمت میں کیا نہیں مل سکا ان میں سے ایک چیز دوسرے جنم کا نظریہ ہے دوسرا جنم ہندوستان سے شروع ہونے والے عقائد میں سے ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بدمت ہندو مت کا ہی جانشین تھا یہاں تک کہ خود بدہ کو ہندو مت کا انقلاب بھی سمجھا جاتا تھا دوسرا جنم یہ ماننا ہے کہ آپ میں جان ہے آپ میں روح ہے اور یہ روح کبھی مرتی نہیں ہے اور اس دنیا میں مختلف شکلوں میں موجود رہتی ہے تو پچھلی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ آپ جانور کیڑے یا کچھ اور ہوں اور پھر ان کے مطابق اس زندگی کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور مخلوق بن جائیں ممکن ہے آپ انسان ہوں یا کوئی دوسری مخلوق ہوں اس زندگی کے بعد جب تک کہ آپ نیروان تک نہ پہنچ جائیں جب تک کہ آپ پوری کائنات کو صحیح طور پر سمجھ نہ لیں اور پھر دوسرے جنم کے چکر سے باہر نہ نکل آئیں آپ اسی طرح جاری رکھیں لوگوں کی تعداد تو مخلف رہتی ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ روح کی شکل میں تم زندہ رہتے ہو پھر دوبارہ جنم لیتے ہو اور بار بار جنم لیتے رہتے ہو تو آپ ان کو برابر کیسے کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی وجہ جس نے مجھے ایک راہ بننے سے روک لیا وہ مکمل طور پر مذہبی اور روز مرہ کی زندگی کو الگ کر دینا تھا ہاں وہ مکمل طور پر مذہبی زندگی اور روز مرہ کی زندگی کو الگ الگ قرار دیتے ہیں تو وہاں آپ کو تضادات نظر آتے ہیں اگر کوئی جاپان میں اسلام تلاش کرنا چاہے اور گوگل میں اسلام کے بارے میں کچھ سوالات لکھے تو اسے کیا جواب ملے گا خیر بہت سے ہو سکتے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ اسلام کو جاننے میں کتنی گہری دلچسپی رکھتا یا رکھتی ہیں لیکن بہت بدقسمتی سے کچھ کتابیں موجود ہیں جو کسی مستشرک کی لکھی ہوئی ہیں جس کا مقصد جاپانی لوگوں میں اسلام کے خلاف نفرت پھیلانا ہے وہ کتابیں بدقسمتی سے آج کل کی ایک بہترین سیریز کے طور پر دستیاب ہیں لہٰذا ممکن ہے کہ یہ وہ پہلا مواد ہو جو نے مل سکے جاپان میں آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور بطور مسلمان زندگی گزارنے میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں فیلحال میں کہوں گا تعاون کرنے والوں کی کمی مثلاً الحمدللہ میرے پانچ بچے ہیں لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس میرا مطلب ہے کہ مجھ سمیت میرا خاندان سات افراد پر مشتمل ہے میرے خاندان اور رشتہ داروں کے درمیان واحد مسلمان ہم ہیں ایسا ہی میری بیوی کا معاملہ ہے تو ہمارے خاندان نہیں ہے خاندانوں کے ہاتھ جو خیال رکھیں میرا دریقہ ہاں یہاں تک کہ وہ کمیونٹی جہاں میں رہائش پذیر ہوں چیبا کے کیوٹو نامی جگہ میں جہاں نسبتاً زیادہ مسلمان رہتے ہیں لیکن میرے دیکھنے میں مسلمان نماز کے اوقات میں جمع ہوتے ہیں لیکن اپنی نیجی زندگی کے لیے مجھے ان میں کوئی رابطہ نظر نہیں آتا جانتے ہیں آپ روزمرہ کی زندگی میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ میل جول نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی اچھی صفت تھی جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ان کی رحمت خاص طور پر اس وقت جب وہ طائف سے واپس آ رہے تھے طائف کے لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان پر پتھر پھینکے جا رہے تھے اور اس عمل کے خلاف جب انہیں فرشتے کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی کہ ان کو کچل دیا جائے تو انہوں نے کیا کہا سبحان اللہ برائے مہربانی ایسا مت کرنا شاید ان کے بعد ایسی نسلیں آئیں جو ایک خدا پر ایمان لانے والے ہوں سبحان اللہ آپ نے ایمان بننے کا انتخاب کیوں کیا کیونکہ کوئی دوسرا نہیں کر رہا سبحان اللہ مسلمان ہونے کے باوجود بہت کم ٹھہرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کلمہ شہادت کا تلفز کر لیتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے وہ اس کے بعد کلمہ شہادت کے بعد کیسے بن جاتے ہیں کیونکہ کوئی بقاعدہ نظام نہیں ہے جو کرنے کے بعد ان کی دیکھ بال کرے جانتے ہیں کوئی بھی نہیں اور وہ خاص طور پر وہ لوگ جو جپان کے باہر سے آتے ہیں وہ لوگ جو دعوتی سرگرمیوں میں پر جوش ہیں وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو وہ دوسرے احتاف کے پیچھے چل جاتے ہیں نئے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر مسلمان ہونے کے بعد جب میں بھی بہت چھوٹا تھا میرے سینئرز میں اسلامی علوم کے فارغ التحصیل افراد کی تعداد بہت کم تھی لیکن کیونکہ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ان سرگرمیوں سے دوری محسوس کرتا تھا آپ جانتے ہیں کہ میں ٹوکیو میں نہیں رہ رہا تھا ان میں سے بہت سے ٹوکیو میں تھے اور ان کی بہت کم سرگرمیاں مجھ تک پہنچیں مجھ جیسے لوگوں تک پہنچیں تو میں نے خود سے سوال کیا حالانکہ انہوں نے علم حاصل کیا اور انہیں یہ موقع ملا کہ وہ اللہ کا دین سکھائیں مجھ جیسے لوگوں کو جو اس وقت نوجوان تھے وہ ضرورت کے مطابق کام نہیں کر رہے جانتے ہیں وہ نہیں کر رہے لیکن ظاہر ہے بعد میں میں سمجھ گیا کہ ہر ایک کی اپنی زندگی ہے اور وہ اپنی روز مرہ زندگی کے معاملات میں بہت مصروف ہیں لیکن اس وقت وہ اچھا کام نہیں کر رہے اور بہرحال وہ اپنی پوری کوشش نہیں کر رہے پھر اگر کرنے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے یہ کرنا پڑے گا آپ کے خیال میں لوگوں کے اسلام پر اس قدر شدت اور سختی سے تنقید کرنے کی کیا وجہ ہے یہاں تک کہ جاپان میں بھی اس کے نتائج نظر آتے ہیں میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے اور کیونکہ وہ اپنے اندر فوراں سمجھ جاتے ہیں اسلام کو سچ جاننے اور پہشاننے کے بعد تو وہ نفرت کے ساتھ اس کے خلاف کام کرتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں اسلام کی ہدایات اور تعلیم کے بغیر ہمارا نفس ہمارے خلاف بہت موٹا بڑا اور طاقتور بن جاتا ہے کیا آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے ضرور تمام بھائیوں اور بہنوں سے ترخواست ہے کہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں اور خاص طور پر میری والدہ اور میری بیوی کی والدہ کے اسلام کی اور میرے رشتے دار بھائیوں کے لیے اور سب کے لیے آپ جانتے ہیں ہمارے جیسے حالات والے لوگ مجھ جیسے بہت سے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے والدین ابھی بھی مسلمان نہیں ہیں تو ہمارے لیے دعا کریں شکریہ جزاک اللہ موسیقی